اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بلاسٹ کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ بائیو انفارمیٹکس میں موسٹلی یوز ہوتا ہے اور یہ بہت امپورٹن کسٹن ہے لونگ کسٹن میں بھی آتا ہے اور شورٹ میں بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تو فرسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں بلاسٹ سے بلاسٹ ہوتا کیا ہے یہ بیسک لوکل الائنمنٹ سرچ ٹول ہے ٹھیک ہے اس کو سٹیفن ٹھیک ہے ملر گیج اور لیپ مین ان سب نے بنایا تھا ان سی بی آئی میں ٹھیک ہے اور یہ بیسک لوکل الائنمنٹ ٹول ہے اس میں ہم سیمیلیارٹیز کو چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم پروٹین کا سیکنس چیک کر سکتے ہیں ڈی این اے آر این اے اور ان میں نکلوٹائٹس کس قسم کے ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایولیشنری ریلیشنشپ جو ہے اس کو چیک کرنا ہو تو وہ بھی ہم سارا کام اس کے اندر ایزیلی کر سکتے ہیں تو بلاسٹ کی ابھی ہم کچھ ٹائپس ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے یا اس کو ٹائپس بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ اس کے سب پروگرامز بھی ہیں ٹھیک ہے تو ایک بلاسٹ ان ہوتا ہے ان کا مطلب ہے کہ نکلوٹائٹ ٹھیک ہے یہاں پہ نکلوٹائٹ کوئی ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے یا پھر اپنا آر این اے کی جو ہے وہ بھی نکلوٹائٹس ان کو سٹیڈی کر سکتے ہیں پی کا مطلب ہوتا ہے بلاسٹ پی یہ ایشوز ہوتا ہے پروٹین کے سیکنس کو انیلائز کرنے کے لئے ہے اور بلاسٹ ایکس جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈی این اے آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے سیکنس وہ آپ کا اور اس کو جب آپ ڈالتے ہو تو وہاں سے آپ کیا کرتے ہو پروٹین کے وہ انفرمیشن نکال لیدا اگر یہ ڈی این اے ہو تو پروٹین ہے وہ کس قسم کی بنے گی اور ٹی بلاسٹ این این مطلب کیا ہوتا ہے نکلوٹائٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پروٹین کیویری ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو کہ ڈی این اے کے بارے میں انفرمیشن نکال لیتے ہو مطلب کوئی پروٹین آ گئی ہے اس کے ہمائنی حصول کو دیکھ کے آپ مسنجر آرانے تک پہنچو گے مسنجر آرانے سے آپ صدر ڈینے تک پہنچو گے کہ اس چیز کا ڈینے جو تھا وہ اس فارم میں تھا ٹھیک ہے اور ٹی بلاسٹ اگر ایکس آ جاتا ہے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اوبرال جو ہے وہ ڈینے کا سیکنس نکالتے ہیں ٹھیک ہے ڈینے سے دوسرے ڈینے کا جو سیکنس ہے اس کو فائن کرتے ہیں ساتھ میں پروٹین کا ڈینے جو ہے نا وہ سٹکچر اس کو بھی فائن کر لیتے ہیں اس کی بھی انیلیسس کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ مین چیز یہ آتی ہے کہ وہاں اوپر سب میں کیا تھا گیپس جو تھے وہ الاؤ تھے ٹھیک ہے کیونکہ موسٹلی سٹکچرز جو ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ پروٹین کی سٹکچرز ہے اس میں لوپس اور وغیرہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور بھی کافی سر چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو ہے نا وہاں پہ گیپس کریئر ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ سارے ان سب میں وہ گیپس پریزنٹ ہیں ان سب میں ٹھیک ہے لیکن اس میں کہا ہے کہ اس میں وہ گیپ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوتا اس کے بعد ہم کچھ یوزز پڑھیں گے کہ بلاس جو ہے اس کے کون کون سے یوزز ہیں اور یہ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے بائن فارمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے سیکنس انیلیسس کو یوز کرنے کے لیے چاہے وہ سیکنس پروٹین کا ہے چاہے وہ ڈین اے ہے چاہے وہ آر اے ہے اس کے علاوہ ہمولوگی یہ بتا دیتا ہے مطلب ایک پوری پری لیک ڈیاگرام کے فارم میں یہ ہمیں دکھا دیتا ہے کہ کون سے چیز کس چیز کے ساتھ کتنی ریلیٹڈ ہے اور اس کے علاوہ مطلب یہ کہ سیمیلیریٹیز جانا سٹکچرز میں وہ ساری کے ساری ہمیں شو ہو جاتی ہیں اور پورا کا پورا ایک میپ جہاں وہ مل جاتا ہے جنوم کے اندر اسی بلاسٹ کی وجہ سے ہی کیا ہوا ہے بہت ساری پرابلم جاتی ہیں دیتا میں وہ ساری کی ساری سالو ہو گئی ہے اس کے بعد بلاسٹ جو ہے اس کی کچھ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں ان سٹیپس کو فالو کرتے جائیں تو آپ اسے یہ ایک طرح کی ویب سائیڈ ہے ایک طرح کی ویب سائیڈ ہے ایک طرح کا سوفٹ ویر ہے آپ اس کو ایزیلی تب ہیز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنی ہوگی سیڈلنگ کرنی ہوگی آپ وہاں پہ سیڈنگ کرو گے کوئی نے کوئی چیز ڈالو گے اس کے بعد آپ سرچ کرو گے پھر اس کی ایکسٹینشن بھی سامنے آ جائیں گی اور اس کی ایویویشن بھی ہو جائے گی تو یہ سارے جہاں نا یہ فورٹنے کے سٹیپس جائیں گے یہ جوز ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو میں فردر ڈیٹیل اسی ویڈی میں بتاؤں گی تو پہلا جو سٹیپ تھا جس میں ہم نے سیڈنگ کے بارے میں دیکھا کہ سیڈنگ کے آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ کے پاس ایک سیکنس ہوگا ایک قیری سیکنس ہوگا وہ آپ نے اتیار کر لینا ہے ایک پوری لسٹ جانا وہ بنا لینا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ انٹرل کرنا ہے وہ آپ کی کیا ہوگی سیڈنگ ہوگی آپ نے بیچ میں ایک سیڈ جو ہے وہ ڈال دی ہے اس کے بعد آپ نے سرچ کو کلک کرنا ہے جتنے میچنگ جو ہوں گے سیکنسز وہ سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے ایکسٹینشن آپ مطلب اس کو رائٹ سائی پہ وہ ہی انپریز کر سکتے ہو اور لیفٹ سائی پہ بھی انپریز کر سکتے ہو اس طرح کیا ہوگی کہ وہ ساری کی میچنگ آپ کے سامنے سے آ جائے گی اور آخر میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ ریزلٹ آ جائیں گے وہ ریزلٹ جو ہیں وہ ای ویلیو کے فارم میں جائیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے ٹھیک ہے تو بلاسپ پرگرام کو آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ پرسیجر ہے ٹھیک ہے یہ تو تین سٹیپس ہیں نا کہ آپ نے کون سے سٹیپس فالو کرنا ہے تو یہاں پر پرسیجر ہے سب سے پہلے آپ نے بلاسپ جو پروگرام ہے ٹھیک ہے اس کو آن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بلاسپ ریف سائیڈ آپ نے آن کر لی ٹھیک ہے اس کے بعد بلاسپ پروگرام جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے انٹر کرنا ہے آپ نے کیری سیکوانس اس کے بعد آپ نے سرچ جو ہے وہ کلک کرنا ہے اس کے بعد الگراثم اور پیرامیٹرز جو ہے ان سب کو سرچ کرنا ہے اور بلاس پروگرام کو آپ جتنا رن کرنا چاہیں رن کر سکتے ہیں اور اس کے حساب سے اپنی ساری چیزیں وہ نکال سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں نکالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویب سائیڈ ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ جسی چیزیں ہوں گے مل جائیں گے یعنی www.blast.ncbi یہ بھی آپ لکھ دیں تو تب بھی آپ کے سامنے بہت ساری ویب سائیڈز کھل جاتے ہیں آپ کسی بھی طریقے سے اس ویب سائیڈ کو کھول کے آپ اپنا سارا کام کر سکتے ہیں اس کے بعد common procedure جو ہے اس میں کچھ steps ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بلاس جو پروگرام ہے اس کو سرچ کرنا ہوتا ہے دوسرا انٹر کرنا ہوتا ہے query sequence اور third پر آپ کیا کر لیتے ہیں database کو سرچ کر لیتے ہیں مطلب جس نے sequence آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس database آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد algorithm بنا لیتے ہیں parameters بنا لیتے ہیں اور آپ program کو جتنا مرضی run کرنا چاہیں آپ run کر سکتے ہیں جب تک آپ کا سارا کام جانا وہ solve نہیں ہو جاتا تو اب ہم یہاں سے start کریں گے تھوڑی سی details بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلے سے بات یہ ہے کہ آپ نے اس website کو on کر لینا ہے جب website کو on کریں گے تو وہاں پہ آپ کو کچھ programs جانا وہ نظر آئیں گے تو ان programs میں سے آپ نے کسی program کو select کرنا ہے تو وہاں پہ plus b p بھی نظر آئے گا plus n نظر آئے گا تی بلاسٹ x بھی نظر آئے گا اور تی بلاسٹ n جانا یہ بھی نظر آئے گا جیسے کہ یہ آپ کو میں نے آپ کے سامنے پک رکھی ہے جب اس کو on کریں گے تو یہ ساری کساری چیزیں جانا یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ساری آپ نے میں سے program select کر لینا ہے کہ آپ نے کس چیز کے پر کام کرنا ہے یا آپ کا query sequence کس type اس type کے آپ نے selection کر لینا ہے تو کرنے کے بعد پھر آپ نے جائے کرنا ہے اپنا query sequence جانا وہ وہاں پہ upload کر دینا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ایک box بنا ہوگا اس کو upload کر لینا ہے اس کے بعد آپ فوراں فاسٹر پہ بھی جا سکتے ہیں فاسٹر کے طرح بھی search کر سکتے ہیں اسے similarities کو اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بلاسٹ کو continue رکھنے تو وہ بھی آپ easily اس کو continue رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ کا سارا جتنا بھی یہ sequence ہے اس سے کیا ہوگا کہ اور similar جو sequence ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے تو تھرڈ پوائنٹ میں یہ ہی ہے کہ select کریں گے database to search ٹھیک ہے مطلب اس کو ایسے سارے جو اپنا data ہوگا ٹھیک ہے وہ جب اندر ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جس سے ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے جتنی بھی sequence ہوں گے وہ سارے کے سارے ہمیں جو ہے وہ دکھا دے گا ٹھیک ہے جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے جو ہے وہ protein select کیا تھا اس وجہ سے یہ جو ہمارے پاس ہے اس سائے پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلاس پی جو ہے یہ ادھر کھلا ہے ٹھیک ہے اس کے سامنے یہ اس طرح کچھ جو ہے پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا اور اس طرح کا جو پیج ہوگا یہاں سے آپ جو ہے اگر فاسٹا پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر وائز آپ کیا کریں گے اپنی جو ہے نا جو کیری ہے ٹھیک ہے اس کو ادھر جو ہے آپ پٹ کر دو گے ٹھیک ہے اس بوکس کے اندر تو اس کے بعد فردر انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی نگلے گی تو جو سیمیلر سیکنس ہوگا اس کو آپ ایزیلی سرچ کر سکتے ہو یہاں پہ ٹھیک ہے اور سارے ڈیٹا بیس جہاں وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جو آپ کی یوز کا ہے تو سلیکٹ کرنا ہے الگوریثمز کو ٹھیک ہے اور پروگرامز کو اور نہیں پیرامیٹرز آپ نے جہاں وہ سلیکٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور الگوریثمز جہاں ان سب کو اپنے سرچ کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ کیا کرو گے بلاسٹ کے جو پروگرام میں اس کو یوز کرو گے اور یہاں پہ سپیسیفائی کر لوگے الگوریثمز کو اور بلاسٹ پروگرامز کو کہ آپ کو کیا چاہیے تو اس کے لیے آپ یہ فردر انفارمیشن جہاں نا وہ اس کے اندر جہاں وہ پوٹ کریں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے کہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کا ارگنیزمز جہاں نا وہ کون سے ہیں مطلع یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ٹائٹل ڈالنا ہے ٹائٹل جو ہے وہ کون سا ہے ٹھیک ہے جب کیوئی سیکنس جہاں اس کو سرچ کرنا چاہتے ہو اور ڈیٹا بیس کون سا آرہا ہے اس کے علاوہ ارگنیزم جہاں کون سا ارگنیزم آپ ریڈ پہ کر رہے ہو ریبٹ پہ کر رہے ہو یومن کا کر رہے ہو کس چیز کا کر رہے ہو ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ جانا اس کے اندر ڈالتے ہو تاکہ آپ کو فردر جو ہے نا انفارمیشن جسٹ اسی آرگنیزم کی جائے وہ آپ کے سامنے آ جائے صحیح ہو گیا تو اب کیا دیکھیں گے کہ بلاسٹ پہ جو آپ نے کام کرنا تھا وہ کر لیا اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ جہاں جیسے کہ میکا بلاسٹ آگیا ہے اور ایک اور میکا بلاسٹ اور ایک بلاسٹ تو اس میں آپ کو کیا پتہ لگ جائے گا کہ جو آپ چیز سرچ کر رہے ہو جو اس کی ہائیلی سیملر چیزیں ہوں گی وہ آپ کو مل جائیں گی اور جو ڈس سیملر ہوں گی وہ بھی آپ کو مل جائیں گی اور جو کچھ ہاتھ تک ملتی جلتی ہوں گی وہ بھی ساری آپ کو اس بلاسٹ پروگرام پہ ایسی ڈیش آہو آفیلیبل ہو جائیں گے جائیں گی جب آپ نیکلو ٹائٹ کو سرچ کر رہے ہو یا پھر آپ ایمانیو سر کے جو سیکنس ہے اس کو سرچ کر رہے ہو بلاسٹ پروگرام کو رن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو آخر میں سبمیشن کا جو آئے گا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اس سے کیا ہو جائے گا یا پھر وہاں پر بلاسٹ بٹن جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ کچھ ہی آپ کو جو سیکنس ہوگا اس سے ریلیٹڈ باقی جو سیکنس ہوں گے اس بلاسٹ کے ریلٹ میں کیا ہوگا ہے کہ جو ہم نے کیوری سیکنس ڈالا تھا یا جو ہم نے انفارمیشن ڈالی تھی اب وہ کیا ہوگا ہے تو اس کا ریلٹ ہمیں اس پیچ کی اوپر جائے وہ اب دیکھیں اپیر ہو گیا تو بلاسٹ کا جو پروگرام ہے یہ ہمیں کیا کرتا ہے کہ یہ ہمیں بہت زیادہ اچھا ریلٹ شو کرتا ہے لیکن اس میں بھی کوئی مسئلہ آ جائے تو مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایسا ریلٹ آتا ہے کہ وہاں پہ سارے سیکنس جو آپ سے مل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لئے ان کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کلرز جو ہیں ان کو یو کیا جاتا ہے کچھ کلرز کیز جو ہیں وہ یوز کر لی جاتے ہیں فار سیمپل اگر آپ کو کریری سیکنس جو ہے اس کو ریڈ کلر سے ریٹیز ایٹ کیا جا رہا ہے تو وہ ٹاپ پہ ہوگا اس سے جتنی ملتی چلتی چیزیں ہوں گی وہ ساری نیچیوں ہوں گی اور ان کا جو کلر شیڈ ہے وہ بتائے گا کہ وہ کتنی سی ملا رہا ہے اگر وہ درکر مطلب صحیح ریڈ والا ہے ٹھیک ہے اور کیوری کی ساتھ میچ کر رہا ہے مطلب یہ کہ وہ زیادہ سی ملا رہا ہے اسی طرح کرتے کرتے جو سب سے لاسٹ وال ہوگا وہ بہت لائٹ ریڈ ہوگا اس کے بعد وہ وائٹ آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس سے مطلب ہوگا کہ کلر سے بھی ہمیں وہ چیزیں جائیں وہ بتائے جائیں گے جیسے کہ یہ آپ ڈیاغرام دیکھیں ٹھیک ہے اس ڈیاغرام کے اندر بھی کیا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہمارے کیوری سیکنس ہے یہ ریڈ کل رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا کیا گیا انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو لایٹ ریڈ آنا یہ شروع کر رہا ہے کہ یہ بہت مطلب اتنا زیادہ سیمیلر نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ پورا بارج ہے یہ بن گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ بہت ساری سیکنس نکل آئے ہیں یہ بہت سارے سیکنس نکل آئے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بہت سارے سیکنس نکل آئے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کون سا سیکنس جائے گا وہ زیادہ میچ کر رہا ہے اور کون سا زیادہ میچ نہیں کر رہا ہے اس طرح پھر ہمیں جو اماری ایسر کی پوزیشن کے درمیان جو ڈیفرنس ہوگا نا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سی انڈیکیشن ہو جائے گی کہ وہ کیسے ہیں اور ان کا جو سیکنس ہے اس میں کتا تک ڈیفرنس ہے اور کتا تک سیمیلیارٹی ہے جیسے کہ فرسٹ میں آپ کے پاس جائے نا وہ اس طرح کا سیکنس آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھنے فارس ایسر آپ یہ کیلی سیکنس ڈالتے ہیں تو اس کے بعد یہ جتنی بھی ہیں سیکنس یہ آپ کے پاس نکل آئیں گے جو اوپر اوپر والی ہوں گے وہ بہت زیادہ سیمیلر ہوں گے اور جو نیچے نیچے والے ہوں گے وہ مطلب ایسے نا مطلب ان کی پرسنٹیج ڈون ہوتا جائے گی اگر اوپر والے ایٹی پرسنٹ مل رہے ہیں تو اس سے نیچے والے جو ہے وہ فیٹی پرسنٹ ہو جائیں گے جو اس سے نیچے ہوں گے وہ پورٹی اس طرح تھرٹی ٹوئنٹی اور لاس پر ٹین پرسنٹ والے ملتے ہوں گے اور اس کے بعد جائے نا یہ چیز ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے ان کی ایک لیمیٹیشن جائے وہ ہوتی ہے تو اس طرح کیا ہوگا جتنی وہ ایڈیٹیز ہوں گی ٹھیک ہے آپ کو سارا کا سارا مل جائے گا اور جتنے فضلٹ ہوگا وہ ای ویلیو کی آم میں جائے نا وہ آپ کو ملے گا کہ ای ویلیو میں کیا ہوگا آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنی چیز جائے وہ آپ اس میں ریلیٹیڈ ہے اور کتنی جائے وہ ایڈیو سرے سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو مطلب ای ویلیو جائے نا وہ پوزیٹیو دکھائے گی اگر پوزیٹیو ہے تو مطلب بہت سے مل رہی ہے اگر ناگیٹیپ آ رہی ہے تو بہت کم مل رہی ہے اس طرح ای ویلیو جائے ہوتی ہے اس کی فارم میں بھی آپ کو ریلیٹ سامنے آ جاتا ہے موسٹلی جو ہے نا یہ اسی طرح جس طرح میں نے بھی دکھا ہے آپ کو ڈائیگرام کے اندر ٹھیک ہے تو کلرز کی فارم میں جائے اس کو ڈیسرٹ ملتا ہے جیسے کہ یہ جائے یہ نیچے ڈائیگرام ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ چیزیں جائے نا مطلب ایمانیو ایسرٹ اس کو سیکنس چیک کر رہے ہیں تو آپ نے جو کیوری سیکنس ڈالا ہے تو سمٹائم میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ کلرز جائے نا شو کر رہے ہوتا ہے کہ یہ ایمانیو ایسرٹ جائے نا یہ تنی پرسنٹ پریزنٹ ہے یہ تنی پرسنٹ پریزنٹ ہے تو وہ بھی کلرز جائنا وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ ایمانیو ایسرٹ کا سیکنس کیا آرہا ہے ٹھیک ہے یہ نیکلو ٹیٹ کے جو سیکنس ہے وہ کیا آرہا ہے کس قسم کا آرہا ہے کس حد تک میچ کر رہا ہے کس حد تک میچ نہیں کر رہا ان کے اندر بیان حمللوگی ہے سیملارٹیز ہیں ملے رہے ہیں یا پھر وہ ڈس نہیں ملے رہا آپ اس میں ٹھیک ہے اگر وہ ڈس نہیں ملے رہا تو کس حد تک ڈس نہیں ملے رہا کتنے پرسنٹیج میں جو ہے ان کے طبعا ڈفرنس آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جہاں نہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ اس فارم میں جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جس طرح یہ ڈائیگرام نہیں نظر آ رہی بلکہ اس فارم میں آپ کو رزلٹ جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے آج کی یہ ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے اللہ حافظ and take care